پاکستان نے یہ ڈیویلومنٹ کیا یہ کیا یہ کیا اس لیے وہ آنا چاہتے ہیں سر انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیم بنا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا انہوں نے انڈیا والے گئے رہے ہیں بلکل انہوں نے انہوں نے ڈیم بنائے بھی ہیں یہ تو ساری دنیا کو پر سب سے بڑی بات ہے آزادی آزادی کشمیر کے مسلمانوں کو اگر آزادی ملے گی تو وہ پاکستان سے ملے گی کشمیر کے آواز جو بلند ہوئی ہے وہ یہ عمران خان صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے کافی لوگوں میں شعور پیدا کیا ہے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کشمیر میں کیا ترقیاتی کام کی ہیں کچھ پتہ ہے آپ کو وہاں پہ کوئی سکول وہاں پہ کوئی کالیج وہاں پہ کوئی ڈیم وہاں پہ کچھ کوئی اس طرح کا کام جو کشمیر کے وہاں پہ ڈیم بنے ہیں جو ہماری پاکستان کی گورنمنٹ ہوتھ مانتی ہے کہ وہاں پہ جو ان کے پاس کشمیر ہے انہوں نے وہاں ڈیم بنائے ہیں وہاں پہ ریلوے ٹریک بچھا رہے ہیں وہاں پہ وہ انفرسٹرکچر کو بہتر کر رہے ہیں کوئی کشمیر کمیٹی کا جو ہوتا ہے نا معاملہ اپنا پاکستان کی پارلی میٹ میں لے کر جانا وہ بھی نہیں انہوں نے کیا نہیں اٹھایا یہ ہی رونا صرف میں روتا ہوں کیا حال ہے اس کا یعنی ہم لڑیں ادھر وہ لڑیں ادھر کہ یہ میرا وہ میرا پیس تو وہاں کشمیر کی رہی ہے وہ تو کشمیر کی پیس رہی ہے لیکن اگر ہم سچے ہوتے ہیں یہ کب کا آزاد ہو چکا ہوتا ہم سچے نہیں ہم سچے نہیں ہیں ان کے ساتھ براہ نام ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں کہ جو کشمیر پاکستان کے پاس ہے وہ انڈیا کا انٹیگرل پارٹ ہے یعنی سمجھ لیں انڈیا کا ہی حصہ ہے اس سٹیٹمنٹ کو انہوں نے دیا ہے کس بنا پر دیا ہے کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے غلط ہے ہم اس کی بھرپور طریقے سے مضمت کرتے ہیں مقبوزہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ٹو ٹنگ ہے یہ تو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ ان کا ٹو ٹنگ ہے نہیں آپ اقوام متحدہ میں جو تم نے کہنا قرارداد مند پیش کی گئی ہے اس کے مطابقہ آپ فیصلہ کریں حق کے رائدے استعمال کریں انہوں نے لوگوں سے معلوم کریں لیکن اس کے اندر یہ ہے قوام متحدہ میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ادھر ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ تب ہوگی جب دونوں ممالک کی جو فورسیز ہیں وہاں سے ہٹائی جائیں گی اور پھر ووٹنگ ہوگی تو ایسے تو پھر یہاں کی فورسیز بھی ہیں یعنی جو کشمیر ہمارے پاس ہے وہاں پر ہماری فورسیز ہیں وہاں پر جو انڈیا میں کشمیر ہے وہاں پر ان کی فورسیز ہیں ایسے تو پھر ووٹنگ ہماری سائٹ سے بھی نہیں ہو رہی ان کی سائٹ سے بھی نہیں ہو رہی لیکن آپ یہ دیکھیں نا جو پاکستان کا جو کشمیر ہے وہ تو ہمارا ہے اصل جو مقبوضہ کشمیر اس کا نام اسی لئے وہ اس نے قبضہ کیا ہے اسی لئے اس کا نام مقبوضہ کشمیر ہے وہ ہم صرف کہتے ہیں وہ یہاں کے کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں ہم جیسے وہاں کے کشمیر کو کہتے ہیں وہ یہاں کے کوئی کہتے ہیں میرا صرف بات کرنے کا مقصد دیا ہے کہ انہوں نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کس بنیاد پر دی ہوگی اور آگے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں بس یہ کشمیر کے اندر اپنے بھرپور طریقے سے ہندو لوگوں کو بسا رہے ہیں تاکہ یہ اقلیت میں آ جائیں اور پھر ہم اس طریقے سے جو قراردار ہے اس قراردار کے ذریعے ہم کشمیر کو جیت لیں چلیں اگر آپ کی بات مانی لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ پاکستان کشمیر کے لیے کیا کر رہے ہیں دیکھیں وہ تو یہ بھی کر رہے ہیں چلیں یہ مان لیتے ہیں کہ جی وہ کیا نام لیتے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پاکستان کیا کر رہے ہیں پاکستان کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں پھر ہم کیسے مطلب یہی دکھ والی بات ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کشمیر 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 اور جب پوچھا جاتا ہے ہم کر کیا رہے ہیں ان کے لیے تو پھر کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے جب سے آپ دیکھیں اسی کی فنڈ وغیر آ رہے ہیں فنڈ کھا رہے ہیں یہ ہمارے حکمران کھا رہے ہیں ہمارے لیے شرم والی بات ہے اس کے لیے صرف جماعت سلامی کوشش کر رہی ہے کشمیر کے لیے قاضی حسین احمد نے پانچ فروری کو فائر کر کے اس کا آغاز کیا تھا اور انہوں نے پانچ فروری انہوں نے تاریخ رکھی تھی اور جماعت سلامی پورے ملک میں کہنا بھی پانچ فروری کے دن بھرپور طریقے سے مناتی ہے لیکن حکومت براہ نام مناتی ہے لیکن جماعت سلامی بھرپور طریقے سے مناتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے جو کشمیر کی اوام ہے ہم آپ نے حد کہا یہ میں نے نہیں کہا آپ نے کہا کہ ہم کشمیر کے لیے یعنی کشمیر کی اوام کے لیے کچھ نہیں کہا رہے تو پھر اگر کچھ بھی نہیں کہا رہے تو آپ کو لگتا ہے وہ لوگ ہمارے ساتھ آنا چاہیں گے یہ ایک کومن سینس والا کوئیسٹن ہے اس کے اندر لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے میں نے گلت سوال تو نہیں کیا آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے لیکن دیکھیں وہاں بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ صرف بیان کی حد تک ہمارے ساتھ ہیں کون لوگ کشمیری کون لوگ ساتھ ہیں بیان کی حد تک حکومت پاکستان والے سے بیان کی حد تک ہیں تیسنس کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے لیکن وہ صرف بیان کی حد تک ہیں اصل میں کچھ نہیں تو کیا حال اس کا کیا ہونا چاہیے مقصد یہ انسان ہوں میں بھی آپ بھی انسان ہے میرا مقصد ہے انسانیت کو پورٹ کرنا کشمیر کے جو لوگ ہیں انہیں حق ملنا چاہیے کہ وہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں رہیں ازادی کے ساتھ لیکن رہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کیا حال ہے اس کا ہم لڑے ادھر وہ لڑے ادھر کہ یہ میرا وہ میرا پیس تو وہاں کشمیر کی رہی ہے وہ کشمیر کی پیس رہی ہے لیکن اگر ہم صچے ہوتے ہیں یہ کب کا ازاد ہوتا ہم ہم صچے نہیں ہیں ان کے ساتھ بڑا ہے نام ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہے لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں آپ جماعہ السلام نہیں کو دیکھو جماعہ السلام دیجو اس کے لئے عواض اٹھا رہی ہے ہاں ان کے لئے کوشش بھی کر رہی ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ میں سے کچھ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں کشری جی آئیں آپ یہی آج آج کا ٹاپک ہے کہ کشمیر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جو انڈیا کے وزیرے دفاع ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کشمیر جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ ہمارا حصہ ہے اور بہت ضروری حصہ ہے یعنی انڈیا کا تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ پہلے وہ مطلب کیا مقصد ہے اس سٹیٹمنٹ مولانا فضل الرمان دس سال کشمیر کمیٹی کے چیرمن رہے ہیں لیکن انہوں نے کوئی کشمیر کمیٹی کا جو ہوتا ہے نا معاملہ اپنا پاکستان کی پارلیمنٹ میں لے کر جانا وہ بھی نہیں انہوں نے کیا نہیں اٹھایا یہی رونا صرف میں روتا ہوں اپنے پروگرام میں کہ دیکھیں مجھے صرف یہ درد ہے کہ کشمیر کی عوام پیس رہی ہے آپ کو بھی یہ درد ہے بے لکل تو پھر ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کشمیر ہمارا آج تک ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا آپ مجھے بتائیں بہت ایک عمران خان ہے جس نے کشمیر کمیٹی کا جو اقوام متحدہ تک گیا ہے اور کوئی حکمران نہیں گیا اور اگر وہاں پہ گراؤنڈ میں اگر بات کی جائے یعنی کہ ادھر جو علاقہ ہے وہاں پہ ہم نے کیا تمہیرات کی کیا ترقی کے لیے کام کیے وہاں پہ ایجوکیشن وہاں پہ اگر ہم بات کریں مطلب کیا اس طرح کی کوئی کام کی کوئی کوئی کام نہیں نہ نونلی گورنمنٹ کا کشمیر کے لیے اور نہ ہی صرف عمران خان کو ٹائم کم ملا ہے اس لیے وہ جدو جہد کر رہا تھا کشمیر کے لیے کشمیری بھی اس کے ساتھ ہیں لیکن پی پی کی گورنمنٹ آئیے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا نونلی کی گورنمنٹ آئیے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا کشمیر براہ نام کسی گورنمنٹ پہ تو الزام میں نہیں لگا سکتا یہی کہوں گا کہ پاکستان آپ کے بقول یہ ہے کہ پاکستان کے گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا یہ نہیں کہ وہ پیپر پارٹی کیا نونلی کیا ہم کسی گورنمنٹ پہ الزام نہیں لگائیں گے اچھا نہیں لگے گا کیونکہ انٹرنیشنل آڈینس دیکھ رہی ہے مجھے یہ بتائیں اس کا حل کیا ہے آپ بتائیں عام شہری کے نزدیک کشمیر کا حل کیا ہے اس کا حل یہ یہ کہ اسی سچے ہو جائیے زبردست اسی سچے ہو جائیے اور سچ کو مانے سچ کو مانے جیتنی یہ عدالتیں لگی ہیں دیکھیں آپ عوام کے سامنے سب کچھ یہ ریزلٹ پیچھے الیکشن ہوا زمینی عوام نے ریزلٹ دیا نونلی کو بھی لیکن پھر بھی ہم اتنے گندے ہیں کہ جو بھی حکمران زیادہ دیکھیں اور لمبی گاڑیوں لینڈ کروزروں والے وہ جھوٹ کے پیچھے جھوٹ پہ مبنی ہیں خیر میں یہی دعا کروں گا کہ پاکستان میں سچ کو سمجھا جائے سچ کو سننے کی جھرت پیدا ہو اور کیونکہ ہم سچ کو سنیں گے سچ کا پتہ چلے گا تو ہی ہم اپنی غلط کو صداریں گے یہ اگر یہ لوگ سچ بولیں گے تو یہ کھائیں گے کدھر سے آپ بڑی سچی سچی اور خری باتیں کر رہے ہیں پھر وہ دیکھنے والوں کو غصہ بھی آ جائے گا بہت شکریہ دیکھنے والے ایسی تڑیت رکھی جان گال سچی کرو بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام نزاکت علی کیا کرتے ہیں سٹوڈینٹ میرا آج کا ٹاپک جس پہ میں ویڈیو رکارڈ کر رہا ہوں کہ جو انڈیا کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے کل سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کشمیری آور انٹیگرل پارٹ یعنی کہ انڈیا کا وہ بہت اہم حصہ ہے بلکہ انڈیا کا ہی حصہ ہے انٹیگرل پارٹ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جی آپ نے بھائی پوچھا تو اگر ان کی یہ سوچ ہے تو یہ ان کی سوچ بلکل غلط سوچ ہے کیونکہ ہماری فوج کا وہ بلکل مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ یہ سوچیں کہ یہ کشمیر ان کا کشمیر ہے یہ ہمارا اپنا کشمیر ہے تو اس کے لیے میں یہ لاس بے ایک شیری تھوڑا انہیں کوئی لاجک دے دیں کہ کیوں ہمارا کشمیر ہے انہیں نا ذرا لاجک کے ساتھ بات کریں گے انہیں شاید سمجھ میں آجے جی یہ کیونکہ بہت پرانی انیس سن سنتالیس کی جو سدھی جب پاکستان ازاد ہوا تو یہ ہمارے بزرگوں کی اباؤ ازاد کی بڑی محنت کی وجہ سے یہ ہمیں ملک توفے میں ملا تو توفے میں ملا لیکن کشمیر جب پاکستان ازاد ہوا تھا میں تھوڑا ساپ کو گائیڈ کرتا جلوں کہ تب وہ ایک علیدہ ریاست تھی اس کے بعد پھر وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کہاں جانا چاہیں گے اور کچھ حصہ ہم نے لیا کچھ انہوں نے لیا تو آپ یہ بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ کشمیر کس کا ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے کشمیر ہے اس لیے ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اس میں اپنی ملک میں اپنی ازادی ازادی کی وجہ سے ہم رہ سکتے ہیں ہم اپنے مذہب اور اپنے اپنا لائف سٹائل ہود اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں تو ہم کسی بھی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم اس کشمیر کو انڈیا کے حوالے کریں کچھ اور کہنا جائیں گے جی لاس میں یہی کہوں گا ایک شیر پڑھ کے اجازت چاہوں گا دودھ مانگو گے تو کھیر دیں گے دودھ مانگو گے تو کھیر دیں گے انڈیا مانگو گے تو چیر دیں گے کشمیر یا انڈیا کشمیر مانگو گے ساری تو آری چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام علیکم آپ کا نام محمد افضل خان کیا کرتے ہیں سر میں جوب کرتا ہوں پرائیویٹ جوب کرتا ہوں پرائیویٹ جوب کرتا ہوںAre اچھا میرا آج کا جو ٹاپک جس پر میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو انڈیا کے وزیرے دفاع ہیں انہوں نے کل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو کشمیر ہے جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ انڈیا کا بہت ضروری حصہ ہے ٹھیک ہے انڈیا کا انٹیگرل پارٹ ہے یعنی کہ سمجھ لیں انہی کا حصہ ہے تو اس سٹیٹمنٹ کا کیا مقصد آپ سمجھتے ہیں کیا وجہ سمجھتے ہیں اور اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں تو صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے اس چیز کے لیے کشمیر کے لیے یہ کسی ایک پارٹی کا یا ایک اس کا تو نہیں ہے نا ایشو نہیں ہے یہ تمام مسلمانوں کا جو ہے مسئلہ جو ہے کشمیر جو ہے اس میں تمام پارٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہم نہیں کسی کو کہتے کہ نواز شریف اجیہ ہے عمران خان نہیں ہے یا پیپر پارٹی وہ ہے ان سب کو کٹھا ہوں یہ سارے ہمارے اپنے ہیں یہ سارے جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں ہمارے پاکستان کے سربراہان ہیں کوئی کہیں پہ اچھا کوئی کہیں پہ بورا ہے کیونکہ اصل میں یہ ملک بنائی کلمے کے نام پہ ہے اور کلمے کا مقصد ہے ہم سب کو ایک جگہ پہ کٹھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے امانداری کے ساتھ اور کلمے کی بنا پہ جو ملک ہمیں ملے اس کی بنا پہ ہم سب کو کٹھا ہونا چاہیے اور کشمیر کے بارے میں سوچنا چاہیے صرف سوچنا چاہیے کرنا کچھ نہیں اس کے خلاف جو اب جو آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی سب سے زیادہ جو اس میں کشمیر کے آواز جو بلند ہوئی ہے وہ یہ عمران خان صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے کافی لوگوں میں شعور پیدا کیا ہے اور یہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کشمیر میں کیا ترقیاتی کام کی ہیں کچھ پتہ آپ کو وہاں پہ کوئی سکول وہاں پہ کوئی کالیج وہاں پہ کوئی ڈیم وہاں پہ کچھ کوئی اس طرح کا کام جو کشمیر کے ابھی آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی جو کشمیر کے وزیراعظم ہے جو ہمارا کشمیر ہے اس کے وزیراعظم وہ رو پڑے تھے کہ پاکستان ہمیں بجٹ میں حصہ پورا نہیں دے رہا اصل میں یہ سب بھی ایسی ہیں جو آ جاتے ہیں نیوز پہ اظہار جگ جگتی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تو ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے کشمیر کے بارے میں کوئی سوچا ہو یا وہاں پہ کوئی اچھا کام کیا ہو تو یہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آیا کسی بھی حکومت میں یا کسی نے بھی اس میں کام نہیں کیا برحال میرے ایک میسیج ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے ہمیں یہاں بتایا جاتا ہے بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ بہت گلت ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے لیکن جو اثنٹک نیوز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ میں کبھی گیا نہیں نہ مجھے پتا ہے لیکن جو وہاں پر اثنٹک نیوز ہے جو میں شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر ڈیم بنے ہیں جو ہماری پاکستان کی گورنمنٹ ہود مانتی ہے کہ وہاں پر جو ان کے پاس کشمیر ہے انہوں نے وہاں ڈیم بنائے ہیں وہاں پہ ریلوے ٹریک بچھا رہے ہیں وہاں پہ وہ انفرسٹرکچر کو بہتر کر رہے ہیں تو پھر وہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں وہ تو ہمارے سے بہتر ہوگے سمجھ رہے ہیں میری بات کو ایک طرف ہم کہتے ہیں وہ بہت ظلم کرتے ہیں اگر وہ ظلم کر کے اتنا کچھ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے سے بہتر ہیں نا ہم تو کچھ کاری نہیں رہی اتنا صرف پیار کا کیا فیدہ وہ بھی الفاظ سے پیار کرنے میں آپ کو صرف یہ ایک بات سمجھا رہا یہ گلت تو نہیں بولا نہیں آپ نے بالکل ٹھیک ہے یہ اس چیز سے میں اگری ہوں کہ ظلم ظلم تو وہاں پہ حقیقت بات ہے ہو رہا ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے بھی نیوز پہ بھی دکھاتے ہیں تو بھی ہمیں نیوز پہ دکھاتے ہیں نا اب اصل وہاں پہ جو معاملات ہیں نہ ہم کے ہیں نہ آپ کے ہیں ہم اس طریقے سے شورٹی سے نہیں کہہ سکتے ایسے تو ہمارے بارے میں بھی نیوز میں بڑا کچھ چلتا ہے ہم اسے کیسے مان لیں نیوز کو تو ایک مطلب سائیڈ لائن رکھنا چاہیے جو اتھینٹک چیزہ اس پہ بات کرنی چاہیے اصل میں میں یہی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ نہ ہم خود جا کے نہیں دیکھا ہم نے وہاں پہ کہ وہاں کے حالات کی ہیں ہم کیا بھی نہیں سکتے ہمیں تو جو دیکھنے کو ملتا ہم تو اسی پہ کمنٹس کرتے ہیں کہ یار وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے یہ کچھ بھی ہو رہا ہے برحال یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے کچھ کیا ہے کہ نہیں یہ بتائیں ہم تو یہاں رہتے ہیں یہاں کے بارے میں تو ہم بتا سکتے ہیں نا یعنی وہاں تو ہم گئے نہیں یہاں کے کشمیر میں تو ہم جاتے رہتے ہیں آپ بھی گئے ہوں کہ یہاں پہ کچھ کیا ہے پاکستان کے گورنمنٹ نے یا نہیں پاکستان کی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا ہم یہ کر سکتے ہیں ہماری جان بھی کشمیر کے لیے حاضر ہے ہمیں جب وہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اپنی جان دینے کو بھی تیارے کشمیر کے لیے کیونکہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ ایک دن فتح بھی ہوگا انشاءاللہ اس تری والے معاملات فرمائے بہت شکریہ جی اسلام علیکم جی ورکم اسلام آپ کا نام آتیف علی کیا کرتے ہیں جی میں ریال سٹیٹ کا کام کرتا ہوں زبردست میرا آج کا کویسٹن یہ ہے جس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ جو انڈیا کے زیرے دفاع ہیں انہوں نے کل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے وہ بھی انڈیا کا انٹیگرل پارٹ ہے یعنی بہت ضروری اور سمجھے انڈیا کا ہی پارٹ ہے اور اس سٹیٹمنٹ پہ آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے یہ تو بالکل انہوں نے سٹیٹمنٹ بالکل غلط دی ہے پہلے بھی انہوں نے ظلم کیا کہ کشمیر پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور اب جو پاکستان کے اندر کشمیر آ رہا ہے ان پہ بھی وہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بالکل غلط سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہے اچھا وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ پاکستان ملنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان نے ایسا کیا کیا ان کے لیے کہ وہ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ذرا یہ دیکھنے والوں کو یہ انڈیا سے مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں ذرا بتائیں کہ پاکستان نے یہ development کی یہ کیا یہ کیا اس لیے وہ آنا چاہتے ہیں سر انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیم بنا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا انہوں نے انڈیا والی گائے رہے ہیں بلکل وہ انہوں نے انہوں نے ڈیم بنائے بھی ہیں یہ تو ساری دنیا کو پر سب سے سب سے بڑی بات ہے آزادی آزادی کشمیر کے مسلمانوں کو اگر آزادی ملے گی تو وہ پاکستان سے ملے گی وہ آج بھی اگر ووٹنگ کروائی جائے تو وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں وہ آزاد میں چاہتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ہر پاکستانی کو یہی لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان نے ان کے ساتھ کیا ایسا کیا کیا ایسی ان کے لیے ہم نے ترقی کا والا کام کیا کیا ایسا کیا کہ وہ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں مجھے اس چیز کا انہیں انڈیا والوں کو بھی بتائیں ذرا کہ پتا چلے کہ یہ کیا 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 ہم نے آئیڈیا نہیں ہے سلام علیکم آپ کا نام جاب کرتا ہوں جاب کیا کرتا ہوں میرا آج کا جو ٹاپک جس پر میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے جو انڈیا کے دیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ انڈیا کا انٹیگرل پارٹ ہے بہت ضروری ہے انڈیا کا ہی پارٹ ہے اور اس سٹیٹمنٹ دینے کا مقصد کیا ہے ان کا آگے وہ ان کا کیا پلان لگتا نہیں یہ ان کی سوچ ہے ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ کشمیر جو ان کے پاس تھا وہ آلریڈی ان کے پاس تھا یہ جو پاکستان میں ہے یہ ہم کبھی ایسا ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ جل